السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہے والا منڈی کا ایک کمپلیٹ سسٹم جس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے ماسٹر ماسٹر میں جو مین چیزیں آتی ہیں وہ ہے گروپ آف کاؤنٹ، ٹائٹل آف کاؤنٹ، کمپنی کٹیگری، آئیٹم پر فائل اس کے علاوہ پلیسی کورڈ ہوتا ہے اور آر ایس ایم کورڈ ہوتا ہے اور کلاس پر میں آپ پر جو وٹس ایپ کو وٹس ایپ میسیجی فیچرز ہوتے ہیں یہ مڈیو لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر ہم گروپ آف کاؤنٹ کو اپن کرتے ہیں فل ویو کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ گروپنگز بنی ہیں کہ پیبلز یعنی کہ ہمارے سپلائرز سپلائرز ہمارے بنیں گے وینڈرز زیرو ون کے اندر اگر ہم وینڈرز کو ایک ہی گروپ میں بنانا چاہے تو زیرو ون بھی انف ہے اس کے اندر ون تھاؤزن ہمارے سپلائرز ایڈ ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ منڈی وائز یا سپلائرز کو لیدہ لیدہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر زیرو ٹو میں جیسے گروپ ایڈ ہے پیبل اکاؤنٹ آگے کارڈ منشن کیا گیا ہے ایسی آپ زیرو تھری زیرو فور یعنی کہ ون نمبر سے لے کے نائن نمبر تک آپ سارے پیبلز کے ڈیفرنٹ گروپ بنا سکتے ہیں اور ہر گروپ کے اندر آپ کے پاس دس تس ہزار کسٹمر بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ریسیو بلز کی بات کریں تو ریسیو بل یعنی کہ کسٹمرز ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ ہے دس نمبر اگر دس نمبر میں بھی آپ کا ہزار کسٹمر بن جاتا ہے تو گیارہ نمبر بارہ نمبر تیرہ نمبر یعنی کہ فورٹی نائن تک آپ کے پاس سارے گروپ خلی ہیں اب ہر گروپ کے اندر ہزار کسٹمر ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنے مرضی گروپ آپ ماسٹر کے گروپ آف اکاؤنٹ میں آ کے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں گیارہ نمبر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں نے یہاں پہ ساہی وال منڈی لکھ دیا اس کا مطلب ساہی وال منڈی کے جتنے بھی کسٹمرز میرے ہوں گے وہ سارے ہم کس میں ایڈ کر دیں گے گیارہ نمبر کے گروپ کے اندر اور اس کے علاوہ کیش اور بینک کے جو خاتے ہیں وہ بنیں گے ستر کے اندر پرچیز اور اس کے ساتھ سلیش لکھ کے اگر ہم مینشن کر دیں تو ہمارے مال خاتہ بھی سارے یہی پہ بنیں اگر پاکی کا کام ہے تو مال خاتہ ہمارا بنانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ماسٹر میں آتے ہیں ٹائٹل آف کاؤنٹ میں آتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چٹھا چٹھانا یعنی کہ پارٹیز کا خاتل باہر ڈالنا ان کے پیسے لین دین کرنا تو یہاں پہ ایڈ ریکارڈ کریں گے سپلائرز کا نام دیں گے یعنی کہ گروپ کورڈ سپلائر کا 01 اگر دوسرا کورڈ ہے خات والا تو 02 اس کے آگے جو 00001 ہے یہ پارٹی کورڈ ہوتا ہے یعنی کہ پہلی پارٹی دوسرے پارٹی جیسے اس میں آلڈی 853 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں کیونکہ لرننگ میں سے میں یہ بنا رہا ہوں تو اگر سٹارٹنگ میں ہوگا تو یہ بلکل ون سے ہی سٹارٹ کرے گا میں نے اس کو دیا 854 نمبر یہاں پہ میں نے نام دیا جی بسم اللہ کمیشن شاپ ٹھیک ہے ایسے ایک شاپ کا نیم دے دیا جو ہمارا سپلائر ہے اس کا اڈریس آجے گا وہ کہاں کا ہے اس کا فون نمبر آجے گا اگر اس کا بیلنس ہم نے اس سے لینا ہے تو ڈیبٹ ہو جائے گا اور اگر ہم نے دینا ہے تو کریڈٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ کریڈٹ میں میں نے بیلنس لکھا کہ ہم نے اس کا دس ہزار دینا ہے اور سیف کر دیا اسی جگہ پہ اگر میں کسٹمر کی اگزمپل لوں تو گیارہ نمبر گروپ میرا کسٹمر کا تھا جس میں ٹرپل ڈیرو ون سے میرا کسٹمر بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور کسٹمر کا نیم میں نے آپ پہ دیا اسمان علی ایک رینڈم نیم دیا یا کوئی بھی فیکٹری ہو سکتی ہے کوئی بھی شاپ ہو سکتی ہے جس کو آپ سیل کرتے ہیں اس کا اڈریس فون نمبر ساری ڈیٹیل دیں گے اور یہاں پہ سیل کرو پریویس بیلنس لینے والا ہے وہ یہاں پہ لے کے سیف کر دیں گے بینک کی ایگزمپل لیں گے تو ستر نمبر میں بینکس بنتے ہیں ٹرپل ڈیرو ون سے ہم بینک بنانا شروع کریں گے جیسے یہاں پہ ٹرپل ڈیرو ون ٹرپل ڈیرو 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 3 سے آپ کوئی پوٹ سارے خالی ہیں تو سیونٹی ڈبل ڈیرو تھری پہ ہم میزان بینک ایم سی بی بینک جو بھی بینک آپ کا ہے اس کا نام بنائیں گے اور اس کا اوپننگ بیلنس ٹیبیٹ کے اندر رکھ دیں گے کہ اس بینک میں ہمارا اتنا بیلنس پڑا ہے اور اس طریقے سے ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس جب بنا لیے اب سب سے پہلے مین چیز ہے ہم نے وچر سسٹم ساکھنا ہے کہ ہم نے ان سے ریسیونگز کرنی ہے پیمنٹس کرنی ہے بینک کے تھو یا کیش کے تھو تو ہم نے کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے یہ تین وچرز یوز ہونے ہیں اگر کیش کا کام ہے روکڑ کا کام ہے تو یہاں سے کیش بوک یہ ہوتی ہے روکڑ آپ کی اپنے کیش رسیفٹ اور کیش پیمنٹ وچر کرنا ہے جس کا ایفیکٹ سیدھا سیدھا پارٹی کے لیجر پہ اور روکڑ پہ ہوگا اگزمپل کے طور پر میں نے ایک انٹری ڈالی رسیفٹ وچر ڈالروں میں یہاں پہ ڈیٹ سے انٹر انٹر کر کے نیچے کسٹمر کا نام دیا عثمان علی جس سے ہم نے بیلنس لینا تھا تین لاکھ جو پر بیلنس میں شو ہو گیا اور یہاں پہ میں نے لکھا کہ ہم نے اس سے بیس ہزار ایزا کیش لیا ہے اور یہ کیش بائی ہینڈ لیا ہے کیونکہ ہم صرف کیش کی ہی بات کر رہے ہیں بھی تو کیش بائی ہینڈ لیا انٹر انٹر کر کے سیف کر دیا جیسے یہ وچر سیو ہوا یہ کیش بوک کے اندر بھی یعنی کہ آپ کے روکر میں بھی انٹر انٹر کریں گے تو یہاں پہ شو ہوگا کہ ایک چودہ لاکھ بیتر ہزار ایزا کیش پڑا تھا جس میں بیس ہزار آج ایڈ ہو گیا عثمان کی طرف سے چودہ پچانوے آپ کے پاس ٹوٹل کیش ہو گیا اس ٹائم پہ روکر گیا تھا اور یہی چیز آپ لیجر میں بھی دیکھ سکتے ہیں عثمان علی کے نام پہ تو عثمان کے لیجر میں جہاں اسے تین لاکھ لینا تھا وہاں پہ ہمارا دو بیس ہزار لینے کے بعد اب دو اسی اس کا ریمیننگ بیلنس رہ گیا ہے اسی طریقے سے اگر ہم کیش پیمنٹ وچر کرتے ہیں یعنی کہ روکر کے اندر سے پیمنٹ دے رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم پارٹی کا نیم دیں گے جیسے بسم اللہ کمیشن شاپ تھی اس کا دس ہزار دین ہے اس کو میں نے یہاں سے تین ہزار کیش دے دیا اور کیش کو پیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے انٹر انٹر کر کے سیف کر دیا ہے تو یہ بھی اٹومیٹکلی کیش بک سے اٹھ ہوں گے یعنی کہ ہمارے روکر سے جب کیش بک کھل کے دیکھی تو یہاں پہ پورے دن کا کیش روکر بنتا جائے گا کہ کس سے پیسے آئے کس کو گئے ڈیویٹ کس سے آئے کریڈٹ کس کو ہوئے اور ابھی ہمارا چودہ پچاندوے میں سے تین زہ نکال گئے چودہ بن میں ہمارا بیلنس رمیننگ کیش کا رہ گیا ہے اور سیکنڈ دوسری جو انٹر ہوتی ہے وہ پارٹی کے لیجرز میں بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں تو یہاں پہ بس ملہ کمیشن شاپ کو بھی اگر لیجرز دیکھیں گے تو وہ دیس ہزار دینا تھا تین ہزار ہم نے دے دیا رمیننگ اس کا سات ہزار رہ گیا ہے اور اگر کمپلیٹ چٹھا دیکھنا ہے تو ٹرائل بیلنس ہوتا ہے فینانچر ریبورڈ میں یہاں پہ آپ جب انٹر کر کے کریں گے تو یہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ آپ کا مین کام ہے یعنی کہ آپ کے جو سپلائرز ہیں جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ یہ ہیں ان کے یہ بیلنس ہے ایسی نیچے رسی بابل ہیں یہ کسٹمرز ہیں جن سے یہ بیلنس ہیں اسائی وال کے کسٹمرز علیدہ شو ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ کا کیش بک اور آپ کے بینک کے علیدہ علیدہ اکاؤنٹ شو ہو رہے ہیں اور خرچے بھی علیدہ سے نیچے ہو رہے ہیں اگر بینک کی اگزمپل لیں تو ڈی آر سی آر ووچر ہوتا ہے ڈی آر سی آر ووچر اوپن کریں گے انٹر 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 کریں گے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ہم پیمنٹ دے کس کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ جس کو پیمنٹ جا رہی ہے وہ ڈیبیٹ ہوگی تو بسم اللہ کمیشن جب ہمارا سپلائرز آ اس لیے ہم پیمنٹ دے رہے ہیں ساتھ ساتھ دینا ہے کس اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں وہ ہم یہاں پر منشن کریں گے ہم نے کہا دی ہم امسی بھی بینک سے دے رہے ہیں نیچے والا بینک تھا جو ہم نے بنایا تھا اس بینک میں دو لاکھ پڑا ہے ہمار پاس اور اس میں سے ہم اس کو ایزا آن لائن یا چیک کے سو ہم پانچ دار دے رہے ہیں تو یہاں پہ بائی چیک یا آن لائن جو بھی ہم نے ریفرنس دی ہوگا وہ یہاں پہ منشن کریں گے اور انٹر کر کے سیف کر دیں گے اس کو یہی سے پرنٹ چیک بھی کر سکتے ہیں اور ریٹن بیک کر کے اگر ہم یہی چیز لائجر میں یا روکڑ میں چیک کر لیں روکڑ میں یہ انٹری اب شو نہیں ہوگی پانچ دار کی کیونکہ ہم نے ایک روکڑ کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے اس کام کے لئے ہم نے انٹری دی تھی بینک کے تھو اور جب آپ یہاں پہ بینک کا لپیچر دیکھیں گے تو ایم سی بی بینک میں نے یہاں پہ سرچ کیا اور انٹر کیا تو اس نے دکھایا بینک میں دو لاکھ میں سے پانچ دار چلا گیا بسم اللہ کمیشن شاپ کو ایک و چند میں آپ کا بینک کا بیلنس رہ گیا ہے اور یہی چیز اگر لیجر میں دیکھیں گے بسم اللہ کمیشن شاپ کے تو وہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ پارٹی تھی جس کو آپ نے دس ہزار دینا تھا تین اپنے کیش میں دیا پانچ اپنے چیک میں دیا ٹوٹل آرٹ دے دیا اور رومیننگ اس کا دو ہزار رہ گیا ہے یہاں تک جب وچٹس کلیر ہو جائیں گے وہاں پیس ہم آئیں گے ماسٹر کے اندر اور اب ہم آئٹم پروفائل کو ایک دفعہ کمپلیٹ کریں گے کمپنی کیٹاگری اور آئٹم تین چل چاہیے ہوتی ہیں آئٹم بنانے کے لئے کمپنی سے مراز ہے آپ کس کس کمپنی کی پروڈک اگر خات سیڈ بیچ کا کام ہے تو آپ اینگرو سونا یوریا اس طرح ڈیفرنٹ کمپنیز کے نام پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ آڑک کا ہی کام کر رہے ہیں صرف اور آپ اس میں اپنے ہی نام پہ پروڈک کا نام یعنی کہ ایک پروفائل کے لئے رکھنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا اپنا بزنس نیم ہے اسی نام پہ کمپنی کا نام سیف کریں اور ایڈ انٹر کر دیں اسی طرح سے کیٹاگری میں آلڈی کیٹاگری بنی ہوتی ہیں جیسے پیسٹ خاد اور ادھر ہے آپ ادھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو اس کے جگہ پہ کیٹاگری کی جگہ پہ ایڈ کر کے آرڈت کا نام آپ یہاں پہ یعنی کہ دے سکتے ہیں کہ ہم آرڈت کا جو بھی آئٹم بنائیں گے وہ اس کیٹاگری میں آئٹ کریں گے اب وہ آئٹم کیا ہو سکتی ہیں وہ آئٹم پر فائل میں بنیں گی جیسے کہ آپ کی ویٹ ہوگی میز ہوگی وہ آرڈی ہمارے پاس تیتیس آئٹم بنی ہوئی ہیں چونتیس نمبر پہ میں یہاں پہ میو آئٹم بنا رہا ہوں اور میں میز کی جگہ پہ یہاں پہ مکہی لکھ دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے آپ میز لکھ لیں مکہی لکھ لیں جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں کیجز میں اس کا یونٹ لکھ دیں گے ریٹ ون ون کے ساپ سے لکھ دیں گے کیونکہ ہم نے جس پروفائل بنانی یہاں پہ انٹر کر کے جب آپ کیٹاگری کوڈ میں آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ آڈت کیٹاگری میں جا رہی ہے آئٹم اور کمپنی میں آکے آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ کون سی کمپنی ہے ہماری اپنی کمپنی میں ہے اور انٹر اور سیف تو یہ آپ کی پروفائل سیف ہو گئی مکہی کی اب یہاں تک ہمارا کام ہو گیا ہے آئٹم پروفائل تک کمپلیٹ جو کہ ہم نے ماسٹر میں کمپلسری تھا اب اگر بات کرتے ہیں کچھی کی تو یہاں پر ایڈ ریکارڈ کے اندر یہ ہے کمیشن پرچیس کمیشن پرچیس آپ کا وہ مڈول ہے جہاں سے آپ کچھی کا کام کریں گے یہاں پر جب آپ آئیں گے ڈیٹ آتی ہے انٹر کریں گے سپلائر کورڈ آ رہا ہے کہ کس سے آپ سپلائی خرید رہے ہیں میں نے کہا جی بسم اللہ کمیشن شوپ ہے جس سے ہم خرید رہے ہیں اس کا ریمیننگ دو ہزار تھا جو یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے وچور آٹو بنے گا ٹائپ آٹو بنے گی اب اس نے کہا جی آئیٹم کونسی ہے جو آپ اس سے خرید رہے ہیں آپ نے کہا جی ہم مکہی خرید رہے ہیں مکہی سیلیکٹ کی اس نے کہا جی کتنے بے خرید ہیں میں نے کہا جی دو سو بے خرید ہے ہماری ستر کی فیلنگ ہے ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی ایکسٹرا وزن ہے آپ نے کہا آپ نے دو زار روپے من کے ساتھ سے خرید ہے تو اس کا مطلب ساڑھ تین سو من کا آپ کا ٹوٹل ویلیو بنی سات لاکھ اب نیچے آگیا ڈیڈکشن سیکشن کہ آپ نے اس میں سے کٹوتیاں کیا کرنی ہیں آپ نے اس میں سے کمیشن کٹا تین پرسنٹ ٹھیک ہے جو کہ ایکس ہزار بنا اس پہ اگر پلے داری آپ نے کٹنی ہیں آپ وہ ڈال دیں کہ کربیا پلے داری کٹنی ہیں یہ پرسنٹیج کے ساتھ سے یعنی کہ ٹوٹل وہ بنائے گا تو پرسنٹیج کے ساتھ صرف جو بھی یہاں پہ ویلیو ڈالیں گے وہ اٹھا لے گا چونکہ ریٹ ڈالنا ہے کارٹ ڈالنی ہے اور فریٹ کم کرنا ہے ایڈوانس کو پی کرنا یہ ساری جو بھی ڈیڈکشن کرنی ہے وہ یہاں پہ لکھ کے انٹر کرتے جائیں گے جب نیچے آئیں گے تو یہ ٹوٹل ڈیڈکشن ویلیو شو کروا دے گا کہ اکیس ہزار آپ کی اس ویلیو میں سے کٹوٹی ہونی ہے اور کٹوٹی ہونے کے بعد جو بیلنس بچنا ہے وہ چھے لاکھ انہسی ہزار تقریب ان بچنا ہے جو کہ اس پارٹی کے لاجر میں کریڈٹ ہو جائے گا بسم اللہ کے نام پہ اب سولٹو پارٹی یعنی کہ یہی پرڈکٹ ہم آگے کس کو بیچ رہے ہیں تو وہ جو بھی پارٹی ہم نے بنائی ہوگی ہم اس پارٹی کو سیلیکٹ کریں گے انٹر 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 کر کے اس کو یہاں پہ سیل کر دیں گے اب سیل کرنے کے بعد جب آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس دونوں بل آ جائیں گے پرچیز کا بھی اور سیل کا بھی پرچیز میں دیکھیں گے تو آپ کو پارٹی کی ڈیٹیل آجے گی یہ پارٹی ہے جس سے ہم نے خریدہ ہے ٹوٹل یہ تھا سات لاکھ کی ویلیو کمیشن آپ کا ایک کسہ نکلا اور سافی رقم نکلی چھے لاکھ ناسیزہ ٹھیک ہے اور اگر یہی چیز آپ سیل بل میں دیکھیں گے تو جس پارٹی کو سیل کیا ہے وہ بل پارٹی نیم آجے گا ساری ڈیٹیلز آجیں گے پارٹی کا نیم یہاں پہ اردو میں آئے گا میں نے اردو میں نیم نہیں لکھا اس وجہ سے یہاں پہ اردو نیم شو نہیں ہوا تو اس کے علاوہ یہاں پہ کل رقم سافی رقم وصولی رقم یہ ساری لکھی آجائیں گی اور یہاں پہ یہ آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا توٹلی اور اسی چیز کو اگر ایسا ریپورٹ دیکھنا چاہیں تو فائنانشل ریپورٹ میں ہمارے پاس یہ ریپورٹ لگی ہوتی ہیں پکی کمیشن پرچیز پر ڈیلی کمیشن ڈیلی کمیشن پرچیز انڈ سیل تو اس میں جب آپ آگے ڈیٹ دے کے انٹر کر کے اوکے کریں گے تو پورے دن کے جتنی بھی کچھی کا کام آپ کا ہوا گا وہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ آ جائیں گی کہ آپ نے اس ٹیٹ میں اس پارٹی سے اتنے بیگ اس وزن میں اس ریٹ میں خریدے جس پہ یہ کمیشن آپ کا ہوا اور یہ پارٹی کو یہ سیل ہو گیا تو یہاں پہ ٹوٹل کمیشن کبھی آ جائے گا کہ آپ نے آج کتنا کمیشن کمایا ہے یہ سات لاکھ چو تھا وہ اس پارٹی کے نام پہ ڈیبیٹ ہو چکا ہے آل ریڈی تو اگر آپ اسمان کا لیجر دیکھیں گے تو اسمان کے لیجر کے اندر دولہ کسی ازار پرانا تھا سات لاکھ ہم نے اس کو سیل کی نولہ کسی ازار ہو گیا جب ہم اس سے سات لاکھ کی ریسیوینگ کریں گے اور جس سپلائر سے یعنی جس زمیدار سے یا جس سپلائر سے آپ نے پرچیزنگ کی تھی جو کہ بیس ملہ کمیشن شعب تھا اس کے نام پر ہم نے اس کو پیمنٹ کتنی دینی ہے چھے لاکھ اناسی زار صرف دو زار پورانا تھا تو وہ ایڈ ہو گئی کسی ہو رہا ہے تو ہم نے ایکچل امونٹ چھے اناسی ہی دینی ہے تو چھے اناسی اس کو دے دیں گے سات واہ سے لیں گے تو جو بقایا اکیس ازار ہمارا بچے گا وہ ہمارا ہمارے روکر کے اندر رہ جائے گا جو کہ ایسا کمیشن ہمارا ہوگا تو یہ ہمارا یہاں پہ کام تھا ای موڈیول کے اندر کمیشن کا یعنی کہ کچھی کا اور جس کی ساری ریپورٹس آپ کے پاس یہاں پر لگی ہوئی ہیں کمیشن کی ڈیلی پارٹی وائز یہ ٹھیک ہے اور کچھی پرچیز بیلنگ وائز یہ ساری کچھی کی ریپورٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہاں سے آپ ریپورٹس چیک کر سکتے ہیں جو کہ پارٹی کے لیزر میں بھی چلی جائے گی اور ریپورٹس میں بھی آ جائے گی اور آپ کی روکر میں بھی آ جائے گی اب آئٹم پر فائل بنانے کے بعد مزید جو آگے مین کام ہے اگر ہم پکی کے کام کی طرف اب جانا چاہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں آئٹم کے ساتھ اس آئٹم کا ایک مال خاتہ بھی بنانا ضروری ہوتا ہے جو کہ ہم نے گروپ آف کاؤنٹ میں دیکھا تھا کہ ہمارا مال خاتہ کس گروپ میں بنے گا سکسٹی گروپ کے اندر ہم واپس آئیں گے ماسٹر کے اندر ٹائٹل آف کاؤنٹ پہ جائیں گے اور سکسٹی نمبر کے اوپر مال خاتہ ایڈ کریں گے سکسٹی ڈبل ڈیرو وان پہ جب ہم نے دیکھا تو ایک مال خاتہ ہمارے پاس بیٹ کا بنا ہوا ہے سکسٹی ڈبل ڈیرو ڈو پہ سکسٹی ڈبل ڈیرو اور اب جب پرچیزنگ کرنی ہے پکی کے کام کی تو پھر آپ نے سب سے لاسٹ والے موڈیول میں آنا ہے ان موڈیول کے اندر اور یہاں پر یہ الگ سے پرچیز اور سیل کے موڈیول لگے ہیں ان کی الگ سے سیلز لگی ہوئی ہیں پرچیز کے اور سیل کی تو پرچیز انوائس میں جائیں گے یہاں پر یہ پوچھتا ہے ڈیٹ سب سے پہلے وہ پوچھے گا سپلائر کوڈ کے کس سے خرید دیں اس پارٹی کا نیم دیں جس پر پارٹی سے آپ خرید رہے ہیں انٹر 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 یہاں پر وہ کہتا ہے جی کونسی آئٹم آپ نے کہا جی مکہ یہی خرید رہے ہیں کونسی گاڑی سے آئی ہے وہ گاڑی نمبر کتنے بیگ آئیں ہیں وہ بیگ نمبر کتنے کی فیلنگ ہے وہ فیلنگ ہی آپ بتائیں گے اگر آپ لیتے ہیں وزن ستر کا تو پورا ستر لکھ دیں اگر آپ کہتے ہیں جی لیتے ہم اکتر کا ہیں اور لیکن ہم اندر جو بل بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ستر کے حساب سے تو جو آپ اکتر کا وزن ڈالیں گے اس پر جو بھی آپ کا وزن بنے گا یعنی کہ جیسے اکتر سو بنا اس میں سے آپ نے سو کارٹ میں ڈاز دینا ہے تو وزن آپ کا پھر نیٹ وزن سات ہزار لکھلائے گا لیکن اگر آپ پورا پورا ہی لیتے ہیں ستر کے حساب سے تو پھر یہاں پہ پورا ستر کی فیلنگیں لکھ دیں سات ہزار وزن آجے گا کارٹ زیرو کر دیں اور یہاں پہ ریٹ آجے گا یہاں پہ ڈیفرنٹ ریٹ پہ آپ لیں گے کسی سے دوزار میں لے رہے ہیں کسی سے اکی سو میں لے رہے ہیں تو یہاں پہ جیسے میں دو انٹریز ڈالتا ہوں ایک میں نے دوزار ایک انٹری ڈالی یہ مال خطہ آپ نیچے پوچھ رہا ہے یہ رکھنا کہاں پہ تو میں نے کہا جی مال خطہ مکہی کا میں نے بنایا ہے مکہی مال خطہ میں اس کو کیا کر دو سیف کر دو یہاں پہ ہم نے انٹر 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 کر کے اس کو سیف کر دیا اب ایک اور بل بنایا سپلائر میں نے چینج کر دیا یعنی کہ اب اس کی جگہ پہ میں یہاں پہ علی کمیشن شاپ ایک سپلائر لے رہا ہوں اس سے بھی وہی مکہی خرید رہا ہوں ٹھیک ہے جو گاڑی آئی تھی وہ گاڑی نمبر ڈال دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس سے بھی ہم نے تقریبا دو سو بے خرید ہے ستر کی فیلنگ پہ اور جو اس سے ریٹ لیا ہے وہ ریٹ ہمیں ملا ہے تقریبا ٹھارہ سو رپے کا اور یہاں یہ بھی ہم نے مال خطے ایک میں رکھتے جانا ہے جو کہ مکہی کا مال خطہ تھا انٹر 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 کر کے جب ہم اس کو سیف کر دیں گے اسی طرح سے دو چار پانچ جتنے بھی آپ کے انٹریز ہوں گی یہ سیف ہوتی جائیں گی یہ ان پارٹیز کے لیجر میں بھی چلی جائے گی جب آپ پرچیز ریپورٹ میں ان کے لیجر دیکھیں گے ڈیلی پرچیز ریپورٹ میں بھی آ جائے گی یہاں پہ آپ ڈیٹ دیں گے کہ آپ نے اس ٹیٹ میں انٹر انٹر کر کے اوکی کیا تو آپ نے کون کون سی پارٹی سے کیا کیا بیگ اور کتنے وزن کے ساب سے خریدا ہے تو یہ یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کو دکھا دے گا کہ اتنی ویلیو اور اتنے بیگ آپ نے خریدے ہیں یہ پرچیز لائک آئیٹم بھی ہے سمبری وائز بھی ہے سپلائر وائز بھی ہے یہ ساری سپلائر کے ریپورٹس ہیں اسی میں سب سے لانس پر ایک لیپورٹ لگی ہوتی ہے دڑا کاوستنگ ریپورٹ کہ آپ کے پاس یہاں سے اس پارٹی کی طرف سے اور اس پارٹی کی طرف سے اتنے اتنے بیگ آئے ہیں ٹوٹل تین سو بیگ اتنا وزن ہے یعنی کہ ایک کسو کے جی اتنے من ان ریٹس پہ آیا ہے تو ایوریج جو ریٹ نکلا ہے اس کا وہ اٹھارہ سو چھہ سٹھ روپے تو یہاں پہ دڑا کاوستنگ نکال کے دکھا دیتا ہے اس کے بعد جب ہم اس کو سیل کرنا چاہیں گے تو سیل ان وائس کے ٹائم پہ انٹر 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 کریں گے مال خطہ آئے گا سب سے پہلے کہ کہاں سے اٹھا گے آپ اس کو مال دے رہے ہیں تو وہ مکعی مال خطہ لیں گے آئٹم میں ہم وہی مکعی آئٹم لیں گے اور آگے کس گاڑی کے ثروب بھیج رہے ہیں گاڑی نمبر کتنے بیگ بھیج رہے ہیں وہ بیگ کتنے کی فیلنگ ہے وہ فیلنگ گروس بیٹ آجے گا اور کس ریٹ پہ بھیج رہے ہیں وہ ریٹ دے کے یہاں پہ انٹر 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 کر کے سیف کر دیں گے اگر کوئی لیس فریٹ کرنا ہے یا کوئی کمیشن وغیرہ اس میں سے کڑھنا ہے پہلے تو وہ یہاں پہ ہم لیس کر سکتے ہیں اور آگے وہ کہتا ہے جی پارٹی کس کو بیچ رہے ہیں اس پارٹی کا نیم دے دینا ہے جس بھی کسٹمر کو سیل ہو رہی ہے اور اگر اس کے اوپر وہ خرچے ڈالنے ہیں تو پھر وہ یہاں پہ خرچے ڈال دینے کمیشن ڈالنا ہے تو کمیشن ڈال دیں اس کے علاوہ کے لیبر آپ نے ڈالنی ہے وہ ڈال دیں باردہ نہ ڈالنا ہے وہ ڈال سکتے ہیں بروکری ڈالنی ہے وہ ڈال سکتے ہیں سلائی ڈالنی ہے تو آپ نے کہا جی ہم نے تقریبا سلائی بھی ڈالنی ہے اس کو تو یہ آٹومیٹکلی سو بیگوں کی سلائی بھی ڈال دے گا تو جتنا ہی بھی خرچے ایڈ کریں گے وہ ٹوٹل ایڈ ہو جائے گا کہ چونتی سو بجیتر پہ آپ کے خرچے ہیں ویسے امون تھی تین بتیس پانسو لیکن یہ خرچے ڈال کے تین پہنتیس نو سو بجیتر پہ ہیں جو کہ اب اس پارٹی کے نام پہ جائیں گے اسمان علی کے اور جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے اور اس کا بیل چیک کریں گے تو یہ پوری ڈیٹیل دکھائے گا کہ اسمان کے نام پہ تین بتیس پانسو کا بیل تھا جس میں یہ خرچے آئیڈ ہوئے کمیشن اور سلائی ٹوٹل ایڈیشن کر کے تین پہنتیس نو سو بجیتر آپ کی ٹوٹل امونٹ ہے جو کہ اس کے نام پہ ڈیوٹ ہو رہی ہے اور اس کی ریپورٹ آپ کو سیل ریکارڈ میں بھی لیں گی وہ بھی سیم ویسے ہی پارٹی کے لیجر ڈیلی سیل آئیٹم وائز یہ ہر طرح کی ریپورٹ لگی ہے صرف ڈیٹ دیں اس نین کی اور انٹر کر کے اوپن گر لیں تو یہ آپ کو پوری ڈیٹیل آجی گی کہ کس پارٹی کو کتنے بیگ کس وزن میں کتنی ویلیو میں کتنا کمیشن وغیرہ اور کتنے خرچے کے ساتھ ایڈ ہوا ہے اور ٹوٹل کتنی ویلیو اس کے نام پہ جمع ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے ایڈ ریکارڈ کے اندر وہ ہے آپ کے پاس پرچیز اینڈ سیل انوائز اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے سیڈ ہے سپری ہے خاد ہے وہ بھی آئیٹم آپ نے آئیٹم پر فائل میں ایڈ کرنی ہے اور اس کو پرچیزنگ کا نام دے دینا جیسے اگر آپ یہاں پہ سیڈ دیکھتے ہیں یا سپریے دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی ہے ٹھیک ہے جیسے انگرو ڈی اے بھی ہے یہ ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کی کتنے ہم نے کونٹیٹی خرید دی کس ریٹ میں خرید دی وہ ریٹ دیا ہم نے اور انٹر انٹر کر کے اس کو سیف کر دینا آلریڈی ہمارے پاس سٹاک کے اندر پینتیس سو اسی بیگ پڑے ہوئے تھے سو بیگ میں نے مزید خرید ہے تو یہ چیز سٹاک ریپورٹ سٹاک ان ہینڈ کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گی کہ ہمارے پاس جو ڈی اے پی ہے یہاں پہ تھی انگرو ڈی اے پی چھتیس اسی ہو گئی پینتیس اسی پہلے تھی سو بیگ ہم نے جو خرید ہے وہ بیس میں ایڈ ہو گیا اور یہ ہی اگر ڈی اے پی ہم کسی کو آگے فردر سیل کرتے ہیں تو سیل ان وائس کریں گے پارٹی کا نیم دیں گے اور انٹر کر کے آر ایس ایم کوڈ ہوتا ہے کہ ہم ڈکان سے سیل کر رہے ہیں یا کسی بیج میں سیل پر سنفی سر کھا ہو ہے وہ دے کے ڈریک سیل یہاں پہ ہی ڈی اپی سیل کریں گے اور کتنے آگے سیل کر رہے ہیں ہم نے پانچ سیل کے اندر یہ دیلی سیل کسٹمور وائز آئیٹم وائز یہ سارے ریپورٹ لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ بھی اپنے اگزیک ڈی دیکھیں انٹر انٹر کرنا اوکے کر دینا اور یہ یہاں پہ ریپورٹ آجے گی کہ آپ نے یہ سیل گئی ہیں ڈھائی لاکھ کے اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ باردانہ کنزیوم کی بات کریں کہ ہمارا کتنا باردانہ یوز ہوتا ہے تو پرچیز ہم باردانہ یہی سے کریں گے اور بعد میں ہم یہاں سے باردانہ کا کنزیوم کریں گے اور انٹر انٹر کر کے باردانہ کا نام دے دیں گے جو باردانہ ہمارے پر بنا ہوا ہو گا اور اس کی کونٹیٹ ڈیال کے اس کو کنزمشن میں ڈال دیں گے وات ایپ میسیجز کا پورٹل ہے جس میں ریکاوری میسیجز سیل میسیجز 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 جیسے مبائل سے کنیکٹ کر جب یہاں سے کلک کریں گے تو ان سب کسٹمور کو یہاں سے میسیجز چلے جائیں گے اس کے لاوہ آپ کے پاس آپ آجاتی ہے رین ڈیوزر رائیٹس کی بیک اپ 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 مزید ہو تاکہ کبھی کوئی ایشو بھی بنی تاکہ جو بھی انٹری ڈیلیٹ کرنی ہے اس انٹری کو یہاں سے اس کا آپ نمبر ٹائپ اور ڈیٹ نوٹ کرنی جیسے اگر میں یہ انگرو ڈیوپ کی ان وائس ڈیلیٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو سیون وچ نمبر ہے جی ٹائپ ہے اور بارہ پانچ تریقی ہے تو دیلیٹ میں جا گے سیون نمبر وچ تھا بارہ پانچ دو ہزار تری تری تھی اور جی ٹائپ تین چیز دیکھ جب آپ انٹر کریں گے یہ ٹیبل ہو جائے گا وہ انٹری اٹھا کے لیے آئے گا صرف کی بورڈ سے آپ نمبر بٹن دو بان ہے وہ پوچھے گا رائٹ سیٹ بھائی لاغ کا میسیج بھی دے دیا تو جب آپ یس کریں گے تو یہ انٹری وہ ہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اور آٹومیٹک دونوں سیٹ پہ ریورس بھی ہو جائے گی تو یہاں سے ریکی انٹری ڈیلیٹ ہو گی اوپننگ بیلنس غلط ہو جاتا ہے بینک کا وچر ریسیو وچر اگر کل دلتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے ڈیلیٹ کر کے آپ دوبارہ انٹری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کوئی ہو تو آپ دیئے گئے نمبر پر آپ تک سکتے ہیں شکریہ